بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دوں گا بھائی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی سعودی عرب کے تین بڑے شہر بھائی جن بھائیوں نے یہاں کا وزڈ کیا ہوا یا ان شہروں میں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا عملج، الوج اور طبوغ ان تین شہروں سے بھائی اپ ڈیٹ یہ ہے اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ یہاں کے جو میر تھے نا یہ گورنر بھائی ہیں یہاں جو یہاں پر امیر تائنات تھے سعودی حکومت کی طرف سے شاہ سلمان محمد بن سلمان کی طرف سے بھائی ان کی جنگہ پر نئے گورنر آپ وہ نئے ہیں نئے امیر لگا دی گئے ہیں پہلوں کو ہٹا دیا گیا ہے تو اہم خارجی بھائیوں کے لیے اس میں کیا ہے بھائی وہ ماں کے ساتھ بتا دیتا ہوں میں نے ابھی دیکھا بھی ہے تو اس لیے بولا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ ہے کہ ان تین شہروں میں آپ دیکھ لیں جی میں آپ کو پہلے دکھا دوں یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ بیٹھنے کے لئے یہ بہت اچھے سے پینٹ کیا گیا ہے بلدیا کو بھائی متحرک کر دیا گیا ہے یہ دیکھ لیں فٹ پاتھ وغیرہ کے ساتھ والے جتنے بھی تھے یہ ری پینٹ کیے جا رکھے ہیں وہ سامنے دیوار دیکھ لیں جی دیکھ لیں جی پنک کلر کی پینٹ کی جا رکھی ہے پارک میں بلکل سوائی کی کی ہے پہلے کی نشبت بہت زیادہ خیار رکھا گیا ہے بلدیا کے طرف سے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی کہ ایک بھائی تھا یا پاکستانی ساہی انڈین تھا ڈرائیور تھا چھوٹا ڈائنا چھوٹا جو گلاب ہوتا ہے اس میں کچھرا لوڑ تھا اس نے ایک جگہ پر پھینکا ہے اسے اسی ٹائم پکڑ لیا گیا ہے تو انہیں یہ کچھرا ایدر کیوں پھینکا ہے حالانکہ اس سے پہلے سکتی تو تھی لیکن اتنی زیادہ سکتی نہیں تھی بھائی جتنی اب کر دی گئی ہے تو بھائی جو خارجی بھائی ان تین شہروں میں خاص کا مقیم ہے ان کے لیے یہ بھائی یہ اپ ڈیٹ ہے کہ آپ بھائی اگر ان تین شہروں میں ہیں تو کہیں کچھرا وغیرہ مت پھینکیے گا ایسے اور نہ ہی جو میرے بھائی مستری ہیں یا مستریوں کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے بلدوں گاں کچھرا وغیرہ ہوتا ہے تو برمیم نے پھینک دیا یا ادھر ادھر پھینک دیا یا جو ادھر بھائی ہفار وغیرہ کام کرتے ہیں یعنی ہفار وغیرہ کا مشینے وغیرہ چلاتے ہیں تو وہ بھی اگر کچھرا ادھر ادھر پھینکتے تھے تو بھائی اس چیز سے پرہیز کیجئے گا کیونکہ ابھی بھائی یہاں کے تمام تینوں شہروں کے بڑے گورنر چینج کر دیئے گئے ہیں اور سختی بہت زیادہ کر دی گئی ہے پہلے کی نسبت تو سمندر کے کنارے میں موجود ہوں بھائی دیکھ لیں جی سمندر میں بھی پہلے آدمی وہ آگے تک جا سکتا تھا نہانے پر تو پہلے بھی پبندی تھی لیکن وہ آگے تک ہم جا سکتے تھے لیکن ابھی بھائی وہاں پر جانے پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے تو آپ کو بھائی میں یہ اگاہ کر رہا ہوں اگر آپ ان تین بڑے شہروں میں موجود ہیں تو ان چیزوں کا خیار رکھئے گا کچھرا وغیرہ کہیں مت پھینکیے گا چینج کر دیئے گئے ہیں تو آپ کو بھائی ایسے فائن کریں گے یہ لوگ پکڑ کر تو بلدیا کافی سخت ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے سعودی عرب کی پہلے بھی تو آپ کو ایسے فائن وغیرہ کریں گے اس سے بہتر ہے بھائی کہ اپنی صحت کا خیار رکھئے گا ان چیزوں سے احتیاط کی دیئے گا اگر آپ کو بھائی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا بس اللہ حافظ